بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پیٹ میں کیڑے یا چموروں کی بیماری اکثر بچوں کو ہوتی ہے لیکن بڑوں کو بھی لگ سکتی ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا رنگ حلدی مائل ہو جاتا ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں یعنی بھوک زیادہ لگتی ہے لیکن ان کے جسم کو توانائی نہیں مل رہی ہوتی بلکہ خوراک کیڑوں کی خوراک بن جاتی ہے اس کے علاوہ وہ رات کو دان پیستے ہیں یا پخانے کی جگہ خارش کرتے ہیں رات بھر سوتے نہیں جس سے پورا دن چرچڑے رہتے ہیں اور دن رات بے سکون رہتے ہیں والدین کے لئے بھی پرشانی کا باعث بنتے ہیں ناظرین کیڑے کیسے پیدا ہوتے ہیں علاج سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ احتیاط کی جائے اور اس مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے بچے اکثر مٹی میں کھیلتے ہیں اور پھر انہی ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں یا پھر گندہ پانی پینے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے ایک اور بات کا میں یہاں ذکر کروں گی کہ جو بچے زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو ان کے پیٹ میں کیرے پیدا ہو جاتے ہیں پیٹ میں کیروں کی ایک بڑی وجہ فریج سے تھنڈا کھانا اٹھا کر بغیر گرم کیے کھانا بھی ہے کیونکہ فریج میں رکھے ہوئے کھانے میں ایسے جرسیم بن جاتے ہیں کہ جب تک اسے گرم نہ کیا جائے ختم نہیں ہوتے اس کے علاوہ ناظرین بریڈ یا بند کا استعمال زیادہ کرنا بھی پیٹ میں کیروں کی وجہ بن سکتی ہے اگر بریڈ یا بند کھانے ہیں تو ضروری ہے کہ اوپر سے گرم چائے یا کہوہ پی لیا جائے تو یہ تھی چند وجوہات آپ بات کر لیتے ہیں علاج کی اس کے لئے چند نسخہ جات بتاؤں گی جس سے گھر میں ہی علاج کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو نہار مو کھجوریں کھا لی جائیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر نہار مو کھجوریں کھائی جائیں تو پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں ایک اور نسخہ یہ ہے کہ ہم وزن حلدی اور خوشک نیم کے پتوں کو گرینڈ کر لیں حلدی تو پیسی ہوتی ہے اگر صرف نیم کے پتے گرینڈ کر کے مکس کر کے رکھ دیں بڑے مریض کو ایک چمچ کی چوتھائی ہم وزن شہر ملا کر دیں اور چھوٹے بچوں کو چنے برابر دیں تو انشاءاللہ ہیڑے مر جائیں گے اور پخانے کی راستے نکل جائیں گے یہ دن میں دو مرتبہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر کچھا ناریل دستیاب ہو تو وہ رات کے وقت چبا کر کھائیں اور کچھا ناریل پاس نہیں ہے تو صبح پانی میں ناریل کو بھگو دیں رات تک وہ تازہ ہو جائے گا پھر اسے چبا کر کھالیں اسے بھی کیڑے مر جاتے ہیں اس کے علاوہ رات کو کالے چنے سرکے میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار مو مریض کو کھانے کے لیے دیں اور آدھے گھنٹے تک نہ پانی پینے دیں اور نہ کھانے کے لیے کچھ لیں ایک اور نسخہ آپ سے شیئر کروں گی اگر کچھے آموں کا موسم ہے تو کچھے آموں کی گھٹلی نکال لیں اس کا سفید حصہ سکھا لیں پھر اس کو پیس لیں وہ صفوف کی شکل میں آ جائے گا یہ صفوف مریض کو دن میں دو مرتبہ دیں تو انشاءاللہ پیٹ کے کیرے مر جائیں گے اور طبیعت ہشاش بشاش ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ آپ کو خوش رکھے اپنا اور میرے چینل کا خیار رکھیں اللہ حافظ